اسلام علیکم کیا حال آپ سب کھائیں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہوش ہوں گے مزیم ہوں گے اس میر روچ واتم بیک ٹو می چینل اور یہ مارننگ کا ٹائم تھا آج میں آپ سے صغر ہی اپنی مارننگ کی سکن کیر بھی اس میں شیئر کر دوں گی اور یہاں پہ میں نے آئسنگ سٹرپ ہے اس کو آئسنگ سٹرپ بولتے ہیں اور یہ اب اس میں فیس کو ڈپ کروں گی تین تفہ دوسر سیکنڈ یا پندر بولتا سیکنڈ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد بھی میں اپنی سکن کیر کروں گا یہاں پہ میں آگئی ہوں سکن کیر کرنے میں نے آئسنگ سکرپ جو ہے وہ لے لیا فیس واش کی ہے اور اصل میں میرا بلڈ جو ہے وہ کافی گرم رہتا ہے میری باڈی اتنی گرم رہتی ہے گرمیوں میں تو زیادہ ہو جاتی ہے تو سرتیوں میں بھی گرم ہی رہتی ہے اسی لیے مجھے بلکل سرتی نہیں لگتی تو یہاں پہ پہ پہلے میں ٹونر لگا ہوں کی ٹونر میرے پاس دو ہیں ایک یہ ہومیڈ ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے روز وارٹر ہے اور اپل سائیڈر وینیگر ہے ٹھیک ہے ایک یہ والا ہے اور ایک یہ ہے کیومبر اور جو ہیلو ویرا جل اور میں یہ یوز کہہ رہی ہوں آج کل اس لیے کیونکہ میری آئلی سکن ہے تو آئلی سکن پہ ہمیشہ جو ہے نا یہ والا جو جل والا ٹونر ہوتا ہے نا وہ یوز کرنا چاہیے تو یہ گو فرگ لو کی یاد ہے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے فرکی ٹونر کی ٹونر کی � ایک مگوائی ہے اور یہ ایک فلٹ ہے یہ آپ مانے میں یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ایس پی ایف تھرٹی ہے اور میں ریکمینڈ کروں گی آپ میں سنسکرین یا سولن بلوک لینا ہے تو ایس پی ایف سکسٹی پلس ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ زیادہ اچھا رہتا ہے پروٹیکشن زیادہ دیتا ہے لیکن اگر آپ نے گھر میں اندر ہی گھومتا ہے رہنا جیسے میں ہوں گھر میں ہی رہتی ہوں کیچھر میں چل گئی تو سارا گھر کور ہے سائیڈوں سے باہر کام ہی جانا ہوتا ہے تو پھر میں یہ یوز کر سکتی ہوں ٹھیک ہے ادر وائز میں یہ یوز کر رہی ہوں لیکن یہ بہت گریسی ہے اور وائٹ کاس چھوڑتا ہے میں نے کافی میں اس میں برپ کر کے دیکھا بھی تھا بٹن نہیں تھا لیکن یہ سکسٹی پلس ہے یہ بیسٹ ہے لیکن یہ بہتنا سستہ نہیں ہے چھاڑے چار سو پانچ سو تک کہیے بھی تو اگر آپ کو لینا چاہیے تو ہے اچھا ہے اچھا بیسے ٹھیک ہے سب سے پہلے جب سب سے پہلے میں نے سان بلوک یوز کرنا سٹارٹ کیا تھا ن تب میں تھرڈیئر میں تھی جب میں نے مجھے سان بلوک کا یہ تھوڑا سا نولیج ہوا کہ یہ یوز کرنا تو میں نے یہ والا یوز کیا تھا تو یہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے نور بھی اکسا یوز کرتی ہے اور اس کے بعد یہ ہے جی میں بیٹیمن سی سیرم یوز کروں یہ مارننگ میں بھی کرتی ہوں ایوننگ میں بھی کرتی ہوں اور بس ہماری سکن کیر کمپلیٹ ہو جائے گی یہ میں نائٹ میں یوز کر رہی ہوں لیو لو کی یہ میں نے کافی ٹائم سے مگوائی ہوئی ہے تو پس یہ رہ گئی تھی تو اب چل میں سکن کیر کرلوں جاتی سے آج میں بنا رہی ہوں کپککس اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسپی میں ڈسکرپشن میں لکھتا ہوں گی بس میں بتا دیتی کہ میں نے دو انڈے لیا اور یہ ہانڈ بیٹر کی مطلب سے میں اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا تھرٹی سیکنڈ کے لیے آپ اچھے سے بیٹ کر لیا زیادہ بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں وان فورتھ کپ جو ہے وہ آئل ایڈ کیا یہ کپس کونٹیٹی آپ نے جو ہے وہ میری کر کے ایڈ کرنی ہے دن میں نے اس میں ہاف کپ چینی ایڈ کیا ہے اور جتنی آپ نے چینی ایڈ کرنی ہے اتنا ہی آپ نے میدہ ایڈ کرنا ہے اور فائف انڈیڈینٹس ہے یہ بڑے اچھے اور مزے کے کپکس بن جاتے ہیں آپ اس کو بٹر کریم کے ساتھ کر بھی سکتے ہو تو میں نے تھوڑی سی چینی کم رکھی تھی آپ ہاف کپ ہی رکھی گا اگر آپ چینی ٹھیک لیتے ہیں ہم تھوڑی کم چینی یوز کرتے ہیں تو پھر میں نے تھوڑی سی کم ہی رکھتی ہوں اس کے بعد میں نے ہاف کپ اس میں جو ہے نا وہ آل پرپس فلور میدہ جو ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تو میں نے یہ چھان کے ایڈ کیا ہے ویسے میں کبھی بھی آپ نے ایڈ میدہ ایسے نہیں کرنا کیونکہ اس میں لمز بن جاتے ہیں لیکن انڈیڈینٹ میں نے سارے ایڈ کر دیئے تھے اب میں ڈرائے کر رہی ہوں ڈرائے میں میں نے ہاف کپ میدہ لے لیا ہے اگر آپ نے زیادہ بنانے اسے آٹھ کپککس بنیں گے اگر آپ کے اور یہاں پر بنانے جو ہے نا ہاف ٹی سپون کے گریب جو ہے بیکنگ پاورڈر بھی ایڈ کیا اور ساتھ یہ بنیلا ایسنس جو تھا یہ میں نے کچھ ڈراؤپس ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کو مکس کر لوں گی اچھا اس کے آٹھ بنیں گے پینککس اور کپککس اور اگر آپ نے زیادہ بنانے تو آپ کوانٹیٹی ڈبل کر لیجئے گا اور باقی میں ڈسکرپشن میں جو ہے نا وہ لکھتوں گی کونٹیٹی اور ساری ساتھ ہی بتا دیتی ہوں ساری اس لیے تھوڑی لمبی سی ویڈیو ہوتی ہے تو لیکن میں پھر بھی لکھ دوں گی کہ اگر آپ کو آسانی دے یا ساتھ لکھ دیتی ہوں یا پھر نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی اب یہاں پہ مولٹ میں پریپیر کہہ رہی ہے مولٹ پہ میں نے آئل لگایا ہے اور اس کے اوپر بٹر اس تھوڑی میدہ ڈیسٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس کپککس والے وہ ہیں مولٹ تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں وہ پیپر سٹائب بٹر پیپر کی طرح ہوتے ہیں اور وہ آسانی سے اس کے نکل بھی جاتے ہیں اب میرے پاس آویلیبل نہیں تھے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں موسیٰ لوگ یہ آسانی سے کر رہے تھے ہر گرد میں آویلیبل نہیں ہوتے آپ نے ہاف کا فیل کرنا ہے زیادہ فیل لیں آپ نے ان کو ہاف ہافی فیل کرنا ہے کیونکہ یہ فلف ہوں گے اور اوپر آ جائیں گے تو نیچے والے لڑ راڈ میں نے آن کیا ہے اور میں نے جو ہے نا بیکنگ ہوں ان کا ٹونٹی فائی منٹس کے لیے پری ہیٹ کیا ہے وان ایٹی ڈگری پہ اور ففٹی منٹس کے لیے میں نے ان کو بیک کیا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ بیک کریں گے تو یہ جل بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے جو ہے نا فورگ کیا تھا تو میں نے ایک بیچ نکال لیا تھا تو بہت اچھے سوفٹ اور مزے کے بنے تھے اگر آپ اس کو ڈیکور کریں گے نا بٹر کریم کے ساتھ تو اس بہت اچھی لک آتی ہے بہت مزے کی اگر آپ نے سرپ کرنے ہے تو یہ ویسے میرا دل کا رہا تھا بیکنگ کرنے کا تو سو میں نے ٹرائے کر لیے اور ریسپ کی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے بچوں کو لانچ باکس میں بھی آپ دے سکتے ہیں بچوں کو بہت پس ہانتا ہیں گے ویسے بھی جو پروسس ہوتے ہیں وہ بلکل اچھے نہیں ہوتے تو بہترے آوائیڈ ہی کریں آج میں بنا رہی ہوں سموسا چارٹ اور یہاں پہ میں جو ہے میدہ گوننے لگی ہوں سموسے کی پٹی کے لیے تو قوانٹیٹی آپ نے جو ہے نا وہ میئر کرنی ہے دو کپ میں نے میدہ لے لیا ہے ٹھیک ہے دو کپ لس ون فورت کپ جو ہے نا اس میں میدہ جائے گا قوانٹیٹی ڈسکرپشن میں لکھتا ہوں گی اس میں سوالٹ ایٹ کی ہے اجوائن ایٹ کی ہے اور ون تھرڈ کپ جو ہے نا میں اس میں آئل ایٹ کی ہے آپ گی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس میں نے ہاف کپ پانی ڈالے اس سے زیادہ آپ نے پانی نہیں ڈالنا اور یہ کوانٹیٹی اگر آپ سیم رکھیں گے نا تو آپ کا میدہ بلکل اچھا گون دے گا بلکل پانی کی زیادہ نہیں پڑے گی اور اس کو ہارڈ بنانے کے لیے پہلے میں نے دو کپ میدہ لیا اور پھر میں ون فورت کپ اور میدہ ایٹ کروں گی اور اس کو ساتھ آپ نے گون دا ہے آپ نے بلکل اس کو سوفٹ نہیں گون دا اگر آپ سوفٹ گون دے گے تو آپ کی شیپس موسکی بلکل اچھی نہیں بنے گی اور ففٹین منٹس کے لیے آپ نے اس کو کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھ دینا ہے تو یہ میں نے باہر نکال لیا تھا اس طرح سے زیادہ اچھے سے میرے سے نیڈ ہوتا ہے تو میں پھر کاؤنٹر ٹاپ پہ اس کو نیڈ کر لیتی ہوں اچھے سے اب میں مسالہ بنا لوں گی فیلنگ پریپیئر کروں گی اس میں میں نے چاپ کر لیا انین اور ایک میں نے انین لیا ٹھیک ہے اور اس کو چاپ کیا ساتھ گرین چیلیس لیا ہے بہت فرش گرین چیلیس تھی آج اور میرا دل کہہ رہا تھا زیادہ ڈالو لیکن آج کا موسک بہت ٹھیکی ہے بلکل جل جلا جا تھا سارا موہ اور اب اس کو موسکی کر کے چاپ کر کے اس میں یہ اٹ کر لوں گی آپ جو ہیں میں ایک چٹنی بنا رہی ہوں چنے کی وہ جو جا ساتھ آپ کو ملتی ہے سموزے کے ساتھ چنے وال چٹنی بہت سیمپل سی ایجی سی ہے وہ بنا رہی ہوں اس کے لیے جو ہیں میں نے زیرا لے لیا وان ٹی سپون کے قریب ہاف ٹی سپون میں نے جو ہے نا وہ لیا ہے دردری سرہ میچ اور وان ٹی بل سپون جو ہے نا بھر کے آپ نے میں نے لیا دنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے سوالٹ لیا ہے آپ سپائسز اپنی مرزے کے حساب سے اپنے ٹیس کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہلکی سے کالی مچ لیا ہے پانچ چیزیں جو ہے نا وہ جائیں گے اس میں تو اس میں 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 نے تھوڑے سے فیلنگ میں چنے بھی ایڈ کی ہیں مجھے چنے بڑے اچھے ل ایڈ کر کے ضرور ٹائے کیجئے گا اب جو ہے نا میں پیپیر کرنے لگے اس کے لیے میں ایڈ کر لوں گی آئل تھوڑا سا یہ سپائسز ہو رہی جا رہی ہیں آلو میں ٹھیک ہے فیلنگ میں جا رہے ہیں ابھی چنے والا وہ پرسہ سٹارٹ نہیں ہوا وہ میں بھول گئی تھی تو اب اس کو میں سوتے کروں گی آپ نے لو فریم میں زیرو فلیم پہ آپ نے اس کو کم سے کم تھرٹی ٹو فارٹی سیکنڈ کے لیے نا کوک کرنے کیونکہ پہلے سپائسز جو ہے نا سارے گرائنٹیڈ تو اس لیے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ یہ جاننا جائے تو یہاں پہ اس کو میں سوتے کر کے آپ نے ایک ٹیبل سپون سے زیادہ آئل نہیں ڈالنا تو پھر میں آپنا جو آلو والا مکسچر ہے نا اس میں ایڈ کر دوں گی اور پھر میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں اور آپ نے کی نہیں کرنا بہت مزے کے بنے تھے آپ کو جو میں نے کوانٹیٹی بتائی ہے اس کی سموسہ پٹی کی آپ نے وہ ہی یوز کرنی ہے بلکل کرسپی بنے گے بزار سے بھی اچھے بنے گے جو اچھے برینڈڈ سموسے لوگ سپیشلی لیتے ہیں کہ ان کا اوپر والا بہت اچھا بنا ہوتا ہے اور بلکل ویس سے بنیں گے انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں نے لے لی ہے چنے اور اب اس کو میش کر رہی ہوں اچھا میں نے ہاف کپ چنے جو تھے وہ میش کر لیے تھے اور ہاف کپ جو ہیں چنے وہ میں یہاں یوز کروں گے آئل ایڈ کی ہے اس میں میں نے ڈالا ہے نممہ چلی فلیکس ڈالی ہے درجی سورہ مش ڈالی ہے ریڈ چلی پاور اور اس کے بعد اس میں میں نے کالیمیش ایڈ کی ہے یہاں پہ میں نے دھنیا ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کو ساتے کر لوں گی اور آپ ہمیں سپائسز اپنی نینا ٹیس کے ساپ سے لے لینے اب اس کو ساتے کر کے دن اس میں میں ایڈ کروں گی چنے بوائل چنے ایڈ کروں گی ایک کپ کے قریب اور جو ہاف کپ جو ہے نا وہ الگ سے میں نے میش کر لیا بلینڈر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے نا ان کو بلینڈ کر لیا تو یہ سائر پہ حمزہ کے لیے ناشتہ بن رہا تھا تو یہاں پہ جو ہے ن ہاں میں اس کو مکس کر کے ساتھ ہی میں اس میں آیڈ کر دوں گی یہ اپنا سارا پیسٹ اور تھوڑا سا میں اس میں آدھ ایک کپ کے قریب پانی آیڈ کیا تھا کیونکہ تھوڑا سا جو ہوتی ہے چٹنی زیادہ ٹھک نہیں ہوتی تو اب اس میں میں تھوڑا سا پانی آیڈ کیا اور ہلاکاڈی آیڈ کرنا بھول گی تھی اور اس میں یالوش کلر جو ہلا ہو ہلدی سے آتا ہے تو میں تھوڑا سا فود کلر بھی آیڈ کیا تھا اور ہلاکاڈ میں نے کون فلور کی سلڑی بنا کے ایڈ کر دی ہے اگر آپ تھک پکا لیں تو یہ تھک ہو جائے گا اگر آپ کے پاس کون فلور کی سلڑی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تو آپ نہ ایڈ کریں لیکن مجھے تھوڑا سی جلدی تھی تو میں نے ایڈ کر لی دن یہاں پہ آپ 15 منٹس ہو گئے ہیں تو اب میں ان کو جو ہنا اچھے سے بیل لوں گی اور ان کو پہرے جو ہنا ٹرائنگل کی شیب میں جو ہنا بیلنا ہے ٹھیک ہے اور ٹرائنگل کی شیب میں نہیں بیلنا ان کو میں نے لمبا ڈائنگل جو ہے نا اس میں بیلنا ہے تو یہاں پہ میں نے بیل لیا ہے تو اب میں ساری پٹیوں کو ایک دفعہ بیل لوں گی پھر کٹ کر کے اور ایک دفعہ فیل کر لوں گی اس لیے نا زیادہ آسانی ہو جائے دی کیونکہ میں جب بھی سموزے بنا دیوں نا مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ کر کے نا تو اس طفعہ میں نے پھر اس طرح کام کیا ہے تو یہ بہت آسانی سے دیکھا میں نے ساری بیل لیا ہے پہلے تو اب میں بس پانی لگاؤں گی فولڈ کروں گی لینٹھی ہوگا نا نیچے والا جو حصہ ہوگا تو آپ نے اس کو کھینچ کے تو اوپر تک لیا اب ان کو سب کو میں اسی طرح سے فل کر لوں گی تھوڑی بہت جو ہے مسٹیکس ہو جاتی ہیں بتانے میں بھی کرنے میں بھی تو وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو ساری بتا دوں اور سب سے کچھ نہ کچھ مسٹیک ہو جاتی ہے تو اگر کوئی ہو جائے تو اسے اگنور کیجئے گا لیکن ریسپی آپ نے اپنی حراب نہیں کیا نہیں تو اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر پساندہ آ رہی ہے تو کومنٹس بھی کر کے آپ بتا سکتے ہیں یہاں پہ سارے سموزے جو ہیں وہ فیل کر لیا میں نے اب جو ہے جی آئل میرا گرم ہو گیا اب میں ان کو فرائے کروں گی فرائے کر کے اور پھر ان کو پہلے ہائی فلیم پہ آپ نے آئل کو گرم کر لینا اتنا گرم کرنا ہے کہ اس کا تمپریچر اگر آپ اس میں ڈالتے ہیں کوئی چیز تو ایک دم سے اوپر آجائے تو آپ کا تمپریچر بلکل سٹ ہے تو میں نے بھی تھوڑا سا مہدہ اس میں ڈال کے دیکھا تھا تو یہاں پہ یہ دیکھے تیار ہو گیا اور آپ کو یہ نہیں کریں میں نے جب بھی یہ ویڈیو اڈیٹ کر رہی تھی تو میرا صبح صبح کھانے کو دل کرنے لگیا تھے اتنے مزے کے پہنے تھے اور بیجو تو میں نے دو کھائے تھے سب کے لیے دو دو ہی پہنے تھے اور یہاں پہ جو ہے جہاں ہم اس کی پلیٹنگ کرنے لگی آئے ہاں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا ویڈیو کو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمینڈ میں امنا فیڈبیک دینا نہ بولیے گا سٹے پہ سٹے پوزیٹیو اور سلام زندگان کے لیے دعا ضرور کیجئے گا اللہ حافظ